سلام علیکم ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں ڈسٹرک خوشاب کی تیسی نورپور تھل کے ایک پسماندہ سے گاؤں رکھ بلاند میں جہاں کے نوجوان نے موٹر سائیکل پانی پہ چلا کر دنیا کو حیران کر دیا آپ میرے پیچھے ان کا گھر دیکھ سکتے ہیں یہاں کے نوجوان نے موٹر سائیکل پانی پہ چلا کر دنیا کو حیران کر دیا ان سے ملاقات کروائیں گے اور ان کا ایک تفصیلی انٹرویو ہوگا اور وہ ساری تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کس طرح انہوں نے یہ چیز ایجاد کی یہ کٹ بنائی اور آپ کو مکمل انٹرویو دکھائیں گے اور ان کا گھر بھی دکھائیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں خرشی صاحب جنہوں نے پچھلے دنوں موٹر سائیکل کو پانی پہ چلا کر ایک بہت بڑا کارنامہ سارا انجام دیا ہے تو آئیے ناظرین ہموں سے بات کرتے ہیں اور ان کے بارے میں جانے کوش کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام خرشی صاحب ہمارے دیکھنے والے آپ کے بارے میں اور آپ کے فیملی بیگراؤنڈ کے بارے میں ضرور جاننا چاہیں گے دیکھیں جی تحصیل نورپور اور یہ بلند کا علاقہ ہے یہاں چھوٹا سا علاقہ ہے اس کا نام رفق آباد ابستی کرام اور یہ میر روڈ کے اوپر ہے تو بسی چھوٹا سا علاقہ ہی کے رہنے والے ہیں دیکھیں آپ نے جو ایک کارنامہ سارا انجام دیا یقیناً وہ انرجی کے سیکٹر میں ایک بہت بڑا سنگی میل ہے تو آپ اس کے بارے میں ضرور ہمیں اور ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو پتائیں دیکھیں کہ یہ کٹ بنائی ہے ہم نے یہ بنائی ہے پانی اور پیٹرول سے پہلے ایک بردے نے بنائی تھی لیکن وہ اس کو اپنا ایک طریقہ کیا تھا اس نے اپنے طریقے سے بنائی تھی اس کو پانی سے بنائی تھی میں پانی سے کچھ باپ پیدا کی اور چلایا تھا اب ہم نے یہ کیا ہے کہ پانی اور پیٹرول سے بنائی ہے اس کو پیٹرول اور پانی برابر مقدار میں اس کو چلاتے ہیں پاپ کے ذری ہے اور پھر اس میں جو ببل ہے وہ ستر ببل بنتے ہیں ایک میٹ کے لبے پانی کے بھی اور پیٹرول کے بھی جب وہ پریشر بلٹ اپ کرتے ہیں تو وہ پانی کے تھروں ٹھنڈا ہو کے اور انجن کے اندر جاتا ہے اور پھر وہاں پہ آگ لگتی ہے تو اس کو انجن کو سارٹی ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ پانی اور پیٹرول کا مکچر ہے اور پانی اور پیٹرول سے مل کے یہ ببل بنتے ہیں اور یہ گیس بنتی ہے اچھا اس سے جو پانی یا جو گیس انجن کے اندر جاتی ہے تو اس انجن کو تو کوئی نقصان کی ہے؟ نہیں جس میں فعالی طرح جاسا سی این جی بہتا ہے نا کمپریسڈ ہوتی ہے اس طرح سے بلکل یہ کمپریسڈ ہو کے جاتا ہے اس میں کوئی انجن کو کوئی اثر لیکن اور جو پرفارمیس ہے آپ کی کیٹ کی نارمال انجن کی جس طرح پرفارمیس ہوتی ہے اس سے اسی طرح ہے؟ اچھا نارمال انجن جس طرح کام کرتا ہے یعنی آپ نے انجن میں کوئی آٹریشن ہوگا بھی؟ اچھا جو نارمال کاربوریٹر ہے اس کو اس کی نارمال کاربوریٹر ہے اس سے اس اس اگزاست ختم کر کے اس پر جلا دی جو نارمن موڈ سیکل کا اگزاست ہوتا ہے آپ نے اس کے اوپر اس کو انٹیک کی ہے جی جو اگزاست ختم کر کے اس پر جلا دی ہے یعنی اگزاست کے تھرو یہ گیس انجن کے در جائے گی اور اس سے وہ پریشر بلٹ اپ ہوگا اور ویکیوم بنے گا اچھا یہ جو کٹ ہے اس کو کیا اس کو ہم اس کی آلٹریشن کر کے اس کے اوپر گاڑی میں چلا جا سکتے ہیں بلکہ چلا جا سکتے ہیں اور انشاءاللہ کے لئے مہینے امکار رہے ہیں یہ کا جی سامین ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ خرشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ نیکسٹ منت گاڑی کے اوپر بھی اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ کرنا چاہیں گے اچھا ایک اور سوال جو میرے مائن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ اب جس طرح پانی ہے اور پیٹرول کا مکس اپ ہے تو اس کے اوپر یہ ایک لوبرکیشن سسٹم ہوتا ہے انجن کا کیا اس کے اوپر تو اس کا کوئی بیٹر سکتے ہیں نہیں نہیں کچھ بھی نہیں اثر پڑے گا بلکل بھی نہیں یہ جو پانی کا آیا جو ویکیم ہوتا ہے پانی در ہی جا جاتا ہے جو پیٹرول کا ہوتا ہے پہلے ہم نے پیٹرول کا چلانا ہوتا ہے وہ پانی کے ذات ہے پانی اور پیٹرول کا ویکیم وہاں پہ کٹھا ہوتا ہے دونوں کا پریسر بیلٹ اپ ہوگے پھر آگے جاتا ہے تو اس لیے وہ موشل بھی چیرے جاتا ہے جی بلکل یعنی یہ بالکل اس انجن سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے بالکل محول دوسٹی جائے اچھا دوسری بات ہم یہ جانا چاہیں گے کیا اگر اپنے علاقے سے یا دوسرے کوئی آپ سے یہ لگوانا چاہتا ہے تو اس کے اوپر ٹوٹل کتنا خرچ آتا ہے اس پہ جو ہماری کافت آ رہی ہے وہ ہے تقریباً چھے سے سات ہزار روپے مکمل کٹ پہ اس پہ اس کے یہ ہے کہ اس کے تین فائدے ہیں اس کا نمبر ایک ہے ایک تو انجن چلتا ہے وٹسیکل کا پھر اس سے بجلی پیدا ہوتی ہے یعنی اسی باپ سے بجلی پیدا ہوگی اور پھر اس سے آپ گیس کچولا چلا سکتے یعنی آپ کھانا پکا سکتے ہیں اسی ایک موٹسیکل ہوتا ضروری ہے تینوں کام کریں یعنی ایک کیٹ سے تین کام آپ لے سکتے ہیں یہ تو بہت بڑی اچیویمنٹ کی بات ہے یعنی آپ ایک کیٹ سے تین کام لے سکتے ہیں آپ بجلی بھی بنا سکتے ہیں آپ چولا بھی چلا سکتے ہیں آپ بائیک بھی چلا سکتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے اور دوسرا یہ اگر آپ کسی موٹسیکل یا گاڑی کو لگا کے دیں تو کیا اس کے لیے کوئی حکوم کی سطح سے کوئی اس طرح کا کوئی سرٹیفکیٹ یا کوئی آلٹریشن کا کوئی ہے کوئی لگل جی سامین بہت اچھی اچیویمنٹ ہے اور خوشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ گاڑی کے اوپر بھی اس کا تجربہ کرنے والے ہیں اور یہ مازی فیوچر میں لگا کے بھی دیں گے لوگوں کو اور اس کا جو ہے وہ حکومتی سطح پہ جو بھی ہوگا وہ بھی دیکھا جائے گا لیگل لائے عمل ہو جاؤ گا اور دوسرا ہم نے مازی میں بھی دیکھا تھا کہ ایک انجینر جو ہے وہ منظر آن پر آئے تھے جس نے یہ دعوی کیا تھا کہ میں پانی کے اوپر گاڑی چلا سکتا ہوں اس نے ایسے کوئی میرے خیال میں کوئی تجربہ دوار کے نہیں دکھا تھا آپ کا تجربہ بھی سامنے آیا ہے دیکھنے میں تو کسی قسم کا یہ چونکہ آپ نے چیز پریکٹیکلی کر کے دکھائی ہے تو کسی کسی کمپنی کی طرف سے آپ کوئی دباؤ شوا ہوتا نہیں ہے یا کوئی کال یا کس کے سامنے نہیں بلکل میں نہیں ہوں بلکہ ایک بندے کا مجھے فون آیا تھا اور اس درے خوشاب میں لا بار کے جو ہیں وہ جنرل سیکٹری ہیں جسرا ہے میرے خیال میں اس درے پیلو ہے اس کے تو انہوں نے تاون کی بھی انداری کرائی تھی کہ آپ آگے بڑے ہیں آپ کے ساتھ ہیں تو باقی کوئی تھی ہے اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے باقی جو وکار بھائی نے چلایا تھا یہ کچھ تین سال پہلے کی بات ہے انہوں نے وہ گاڑی سٹارٹ کی تھی لیکن ان کا اپلا ایک طریقہ کہا تھا کولیا تھا ان کے پاس پتن کیا تھا تو انہوں نے پانی پی جو ہے کسی طرح سے چلائی تھی تو ہمارا پانی کا تو خالی نہیں ہے پیٹرول بھی شاملے بھی لیکن پیٹرول بہت کم مقدار میں چلائی تھی تو آپ کی چیز گٹ ہے یہ ایک لیٹر میں دوڑائی سٹارٹ کیا ہے تو ایک چیز بنا لیں گے اس سے بچہ دی 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 سر جادہ ہو جی ہے ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے یعنی یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اینجی کے شووے میں بہت بڑا سنگی میل ہے تو اس چیز کو آپ ایکسٹینٹ بھی کرنا چاہیں گے یعنی آپ ایک مہران آئی یا اسے بڑی گاری ہے کیا اسے بڑی گاریوں پر بلکل پہلے انشاءال ہم 600 cc اور 800 cc سے شروع کر رہے ہیں اس کے بارے تیاروں cc اور پھر سولہ سو اور اٹھاروں cc پر تک جائیں گے شی صاحب آپ کتنے عرصے سے حسابان موکلی میں ہے تقریباً مجھے تو بہت عرصہ ہو گئے چھوٹے سے ساتمی آٹھویں سے یہاں سے پڑھتے تھے تو وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے باقی ویٹریگ میں نے تو میں سے کی تھی تو آل بہترین پر تیسال عرصہ ہو گئے ہو دری تو جو بیس ہے وہ شروع میں سیبرو ارکنڈیشنگ کمپنی ہے ہماری وہاں پہ شروع سٹارٹ ویسے لیا تا پھر ساتھ پڑھتے رہے اور ساتھ انجینئرنگ بھی در پہ رہے اور پھر مختلف جگہ پہ کرتے ہیں فرانس سب بیسی اور بہت کافی کمپنی میں کام کی ہے تو یہ